بسم اللہ الرحمن الرحیم ورگاہ نے اس دھرتی نے پیدا کیتا اے نا جان سارا ورگاہ نہ کوئی ہوئے ہوئے ہو نہ کوئی ہونا اے نا غم خورا ورگاہ آزم شان شدیق کی پچھنے ایک کو یار ہزاراں ورگاہ آزم شان شدیق کی پچھنے ایک کو یار ہزاراں ورگاہ اللہ رب العزت نے شدیق اکبر کے مرتبہ تے مقام عطا کی تے اے اسمت آتے شاہ نے شتا کی تیا نے ہر مقام تے ہر وقت اللہ رب العزت نے محب دینات اتنی محبت کی تیئے کہ شدیق اکبروں نے جینا نے اپنی جان دی پروا دیں کی تی بلکہ میرے کریم آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان لبوت فرمائے کافرہ نے پتھر مارنے شروع کر دی تیلیں سیدنا صدیق اکبروں نے جینا نے اپنی جان دی پروا دیں کی تی بلکہ میرے کریم آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوتے سائے دے تراؤں گئنے جس ایٹ تو پتھرم دے اپنے جسموں سیٹ کر لیں دینے رب دی بار گھا دی اندر ارتجا کر دینے مولا اپنے محبوب دینا نسبت آتا کی کیے ہی میں جا نائمہ اگر کافر پتھر مارن صدیق دے جسم تلگل میرے یار مدوک نہ پہنچے اتنی محبتیں میرے کریمہ قانی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق دے غلاموں صدیق دے اپنے جسم پتھر کھا دینے بے ہوش ہو گئے نے تین دن گزر گئے نے جنہوں شاید ماں سامنے ماں یا کیا بیٹا کسی چیز دی ضرورت ہے آکھیں نئی امی جار نئی پانی چاہی دے نہ کسی چیز دی ضرورت ہے بلکہ دس آمنا دے لالدہ کی حالیں اپنی جام دی پرواہ نہیں کی دی حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اس طرح دی اندرے ماں گھ دیئے بیٹا صبر کر کوئی حقین بلائنے آئے کوئی طبیب آکے تین دوائی دے وے گا تیرے زخمات ملم یا پٹی کرے گا تیرا علاج کرے گا آکھیں نئی ماؤ میں انہوں علاج دی ضرورت نہیں شائرہ دائے صدیق اکبر اے یاکھ دے انگے کے جنہیں درد دیتا اوہو دے وے دوا میں مریضیں ہو وہاں اوہو تبی بے ہووے جنہیں مرض دیتا اوہو دے وے دوا میں مریضیں ہو وہاں اوہو تبی بے ہووے میری جنہیں نکلے اوہو دے قدمہ دے وے جنہیں نکلے سونا کری بے ہووے اوہو دوستو میرے کریمہ قالی صلات و السلام دے غلامو ہر مقام تے صدیق اکبر ہو اللہ رب والعزت نے مقام اطا کی تے اے عظمت شان اطا کی تیے ہر مقام تے پہلے ہی سا لے اگر مال دی باری ہے یہ اپنا مال حضور علیہ صلات و السلام دے قدمہ تے قربان کی تے اگر جتے بے ضرورت پہ یہ کئی جگہ تے اپنا مال قربان کر کے حضور علیہ صلات و السلام دے غلامانوں خریدی ہے ایدے بلالوں لوگ تقلیف دے رہنے سیدنا سدھی کے اکبر فرما دے نے میرے کریمہ قالی صلات و السلام دے فرمایا جو دوں بلالوں خریدے جاوے میرا عیسہ بھی وچل ملایا جاوے لیکن سدھی کے اکبر گئے لے جو دوں بلالوں خریدے اپنا غلام میں دیتے مال میں دیتے جو دوں بلالوں قریب کے واپسان لگے لے پیچھو جاو دیا کہنے لگے سدھی کے اکبر آسی تے تینوں بڑا سمجھ دار سمجھ دیا سے آج ہم شیعوں لے کے جا رہے ہیں رام بھی کالے اپنا خود صورت غلام بھی دے کے چلیں قیمت بھی عدا کر دی تھی لیکن آج تیری سمجھ داری نظر نہیں آئی سدھی کے اکبر نے فرمایا ظالمت ہے ان میں ہی تفتہ نہیں آج کے یار بھی بارکاتے اندر پسند آگئے سدھی کے اکبر نو خود بھی کڑا پندہ وے کا جاندہ لیکن آج بلال خرید کے جاندہ اتنی محبتیں سب کچھ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمہ دے اندر قربان کیتے اور جنگ تبود دموں کا ہے میرے کریم آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ دین و مال بھی ضرورت پہ گئی ہے صحابہ دے اندر اعلان کیتا اپنا اپنا مال لے کے آو سیدنا فروغ کے عظم فرما دینے ہر جگہ تے سدھی کے اکبر نمبر لے جاندے نے آج میں سب کا تحاصل کرانا اپنا مال ادہ اٹھایا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بار گہ دیندر جدو مال پیش کیتے میرے کریم آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فروغ کے عظم کتنا مال لے کے آئے ہیں سونے آقا مال لے کے آیا آقا گھر چھڑ کے آیا میرے کریم آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا نظرہ اپنے یارول نے سیدنا سدھی کے اکبر نے سارا مال پھائے اور گھڑی بن کے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بار گہ دیندر حاضر ہوئے نے میرے کریم آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھی کے اکبر گھر کتنا مال چھڑ کے آئے ہیں آقا گھر سونے آقا سب کچھ لے کے آیا گھر دیندر اللہ دی اللہ دی رسول چھڑ کے آیا اور کچھ لوگ اتراز کر دینے میرے کریم آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام و سیدنا سیدھی کے اکبر نے عقیدہ واضح کر دیتا اگر حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی کے اکبر دے سامنے لے لیکن فرمایا میں گھر اللہ دی اللہ دی رسول چھڑ کے آیا کہ کوئی صحابہ بھی موجودا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگ سکت دیا کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کے سیرے سامنے آ تو گھر کے سرن چھڑ کے آئے کسے صحابی نہ نگل کی تھی حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور میرے کریم آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا مال سیدھی کے اکبر نے دیتا ہے اور جتنا نفع میں سیدھی کے اکبر دے مال نے دیتا ہے اتنا کسے دے مال نے نہیں دیتا اور فرمایا کہ سیدھی کے اکبر نے اتنے میرے تے احسان کیتے نے کہ سب دے احسان میں دنیا تے دیکھ جا رہے ہاں اور سب دے میرا احسان ہے سیدھی کے اکبروں نے جس انہوں کل قیامات علیہ دن اللہ رب العزت عجر عطا کرے گا سیدھی کے اکبروں اے مرتبہ تے مقام آسے لئے اور سیدھی کے اکبر سب کچھ لے کے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ دے اندر پیش کیتا میرے کریم آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ دے اندر اپنا مال پیش کر کے آکے سنے گھر اللہ تے اللہ دے رسول اللہ چھاڑ کے آیا علامہ اقبال فرما دے کہ سیدھی کے اکبر اقیدہ ایسا ہے کہ اپنا سب کچھ حضور علیہ وسلم سے قدمہ تے قربان کر دیتا ہے لیکن عقیدہ ایک ہے حضور میرے گھر دے خیال حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کر دے اندر اور اللہ تے اللہ دے رسول اللہ گھر چھاڑ کے آیا آپ فرما دے کہ پروانے کو چراغ یار بل بل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس اللہ رب و عزت محبوب دی بارگاہ دے اندر جدو مال پیش کی تے تے سارا کش اللہ دی بارگاہ دے اندر اپنے کپڑے بھی اتار کے تاٹتا لباس پہن لے آئے اور کنڈے آن دے بٹن بلا لے جدو حضور علی صلیق وسلام دی بارگاہ دے اندر سیدنا صدیق کے اکبر پیش ہوئے نے جبرائیل نے لباس تاٹتا پہنے ہوئے حضور علی صلیق وسلام دی بارگاہ دے اندر جبرائیل حضور علی صلیق وسلام نے فرمایا اے جبرائیل تو اے تاٹتا لباس کیوں پہن کیا ہے آنکھیں لگا سنے آن اج اپنیاں نظر آسمان والو اٹھاؤ آسمان دی ساری مخلوق نو اے لباس پہنایا گیا ہے کیونکہ صدیق کے اکبر دیا دا اللہ دی بارگاہ دے اندر اتنی پسند آگئی ہے رب نے فرمایا جبرائیل ساری نوری فرستیاں نو کم دے دے آج یار بھی عدام و اپرال ہے جس طرح صدیق نے لباس پہنے ہوئے اسے طرح آج سارے فرستیاں نے لباس پہنے ہوئے پتہ چلے آو سیدنا صدیق کے اکبر اللہ رب العزت نے اے مقام اطا کیتا ہے اے عزمتان تے شانہ اطا کیتیاں نے کہ جڑا لباس صدیق کے اکبر نے پہنے ہوئے اللہ دے نوری فرستیاں نو رب نے حکم دیتا ہے اے ہی نباس پہنے لو اور صدیق کے اکبروں نے جینا نو میرے کریم آقا علی صلی اللہ صلی اللہ علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے عزمتان تے شانہ اطا کیتیاں نے ایک دن صحابہ موجود نے میرے کریم آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت دے آتھ دروازے نے اور کسے نو آواز دیتی جائے گی کہ جڑا روزہ رکھنا لہوئے گا کہ فلان دروازے نے مٹھی جائے گا جڑا زکاة ادا کرنا لہوئے گا ہر ایک نو آواز دیتی جائے گی صدی کے اکبر اٹھ کے کھڑے ہوئے سونے اٹھ ہڑا کوئی غلام ایسا بھی ہے کہ جے سنو ہر دروازے دے بچو آواز دیتی جائے میرے کریم آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدی کے اکبر ایک او تیری ذات ہے کہ جے سنو سارے دروازے دیتو آواز دیتی جائے گی اے صدی کے اکبر دروازے کھل لینے آٹھ دے آٹھ دروازے تیرے طلبگار ہونگے صدی کے اکبر واللہ رب العزت نے اتنا مقام عطا کی تے اتنیا عظمتان تشانہ عطا کی تیرے کہ ہر مقام تے میرے کریم آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ساتھ دیتے یا تو مدینہ دیول ہجرت کی تھی گئی ہے سارے لوگ جا رہے نے حضرت صدی کے اکبر فرما دینے سونے آ اگر میں بھی اجازت کی تھی جاوے میرے کریم آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدی اللہ علیہ وسلم سبر کر ہو سکتا ہے کہ انہوں کوئی اچھا ساتھی مل جائے صدی کے اکبر فرما دینے اس دن تو میرے دل دے اندر اے پتہ چل گیا کہ اللہ دے محبوب نے اعلان کی تے کہ صدی اللہ دے محبوب نے اعلان کی تے کہ صدی اللہ دے انہوں کوئی اچھا ساتھی مل جائے گا میں انتظار دے اندر آن اور پھر ہو وقت آیا جہاں رب نے اپنے محبوب انہوں کم دی تے اے سونے آن مکہ نو چھڑ کے مدینہ دیولہ جرت کر رات وقت ہے میرے کریمہ قانی صلی اللہ علیہ وسلم گھرہ جتے انہوں نے اپنے بسترتے سمائے صدی کے اکبر دروازے دے دستک دیتی ہے آجے ہاں تھلے نہیں آیا قدم پچھے نہیں اٹھے دروازہ کھلے میرے کریمہ قانی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدی اللہ علیہ وسلم اتنا جلدی دروازہ کھلے آنکھیں نکے سونے آن وطوہ دے مکڑے والے آن واللیل دیاں ظلفان والے آن ماز آگ دے کاجل والے آن سونے آن سونے مدینے والے آن جدوں تو سنگے گل کی تھی ہے ایسی بھی کے اکبر ٹھہر جا تو ان کوئی اچھا ساتھی مل جائے گا سونے آن اس دن تو لے کے آجے تک میں کدی رات سوں کے نہیں گزاری اسے انتظار دے اندر اندام جیدے اکلا دم آدم دروازے دے آئے میں دروازہ کھولندے بچ دیر نہ کر بیٹھا سونے آن سونتہ دار دے اندر میری رات گزر دیئے اور سفر شروع کی تے صدیق اکبر کدی پیچھے ہوں دینے کدی تھیڑتے ہوں دینے کدی سجھے ہوں دینے کدی کھپے ہوں دینے کدی اکیہ آجان دینے میرے کریم آقالی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق اکبر کدی پیچھے ہوں نہیں کدی اکیہ ہوں نہیں اس دن بجان کیے آنکھیں لگے سونے آن آج رات خطر دیرات ہے میرا دیر چاند ہے کی دے کوئی ظالم بار کرے میں پیچھے نہ رہ جانا جس طرح ہوں میں انہوں خطرہ بس ہوں سنگا کدی اکیہ آجانا کدی پیچھے آجانا جو دوں گھار دے قریب پہنچے نے آنکھیں نے سونے آن پہلے اجازت دیوں میں گھار دے ساف کر لما گھار دے ہمدر گہر نے اپنی امام دینال سراخ بند کر رہے نے وہ حد سین نے لکھے ستر سراخ غار دے ہمدر نے شدیق اکبر گھار دے سراخ بند کر رہے نے اور ایک واقعہ میں پڑے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دور دے اندر ایک سافر کر دیا کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حاضر ایت آکھن لگا کسی اللہ دے نبی ہو میرے واسطے دعا کرو کہ آخر الزمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آفدہ میں انہوں دینار نصیب ہو جاوے اور سیدنا سیدیق اکبروں نے کہ جینا نے ہر وقت حضور علیہ السلام دے نال گزارے ایدوں احساب خیش کر رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے تلائے کے حضور علیہ السلام دی آمد تک چھے سو سال دا وقفہ ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے نبی ہو میرے واسطے دعا کرو اللہ رب العزت میں نتنی لمبی عمر عطا کر دے ہوئے کہ حضور علیہ السلام دی زیارت نصیب ہو جاوے اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رستہ دسیا اور احساب اس غار دے اندر آکے حضور علیہ السلام دے دیدار واسطے انتظار دے اندر ہے کہ قدو حضور علیہ السلام اس غار دے اندر آمنتے میں نو دیدار نصیب ہوئے اور صدیق اکبر نے باقی سراخ بند کر دیتے آخری سراخ بچیہ دیتے اپنی ایڑی راکھ نہیں اور فرمایا حضور اندر تشریف لائے ہو میرے کریم عقا علیہ السلام غار دے اندر آئے اور صدیق اکبر نُو اے مرتبہ تے مقام آسل ہے کہ حضور علیہ السلام دا چہرہ انمر محدثین فرما رہے ہنہ جینہ نے حضور علیہ السلام دے چہرے نوں محبت دے نال اور راڈی کے راکھے لکھے کہ غار دے اندر صدیق اکبر نے حضور علیہ السلام دے چہرے نوں راج راڈی کے بے کھے تیمیراج دیرات اللہ نے اپنے محبن مہنوں کول بلا کے اپنے محبن مہنوں کول بلا کے تیسامنے بیٹھا کے بیکھے پتا چلیا کہ اللہ رب والعزت نے صدی اللہ بڑا مطبع تے مقام عطا کیتے بڑیاں عظمتان تشانہ عطا کیتے ہیں اور غار دے اندر محدثین نے بڑی تفسیر تنار لکھے اور عبد الرحمان صفوری نزت المجالس دے اندر لکھے کہ صدی کے اکبر نے آکھا حضور میں انہوں پیاس لگی ہے لیکن میرے کریم آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں صدی کے اکبر غار دے اندر وڑے نے ویک بھی رہنے لیکن جدوں پیاس تا اظہار کیتا میرے کریم آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدی کے اکبر جا غار دے کریم نال ایک چشم ہے جا کے پانی پی گیا اور صدی کے اکبر گئے پانی پیتا تجد و پیتا فرمایا حضور اے پانی زندگی دے اندر میں پہلی دفعہ دیکھے دو دنالو سفید ہے شہد دنالو مٹھ ہے تے خوشبوہ بڑیاں آنا آرینے میرے کریم آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدی کے اکبر جدوں پیاس لگی ہے اللہ رب العزت نے جنت محقل دے زیمیں لائے کہ جلدی کر اے رزوان جنت جنت دی نیر دا اجموع اس غار کے اندر موڑ دے جڑا تو پانی پیتا ہے جنت دا آئی دنیا دا پانی نہیں پتا چلے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب اے عزمتان تے شانہ عطا کیتی ہیں اے قوت عطا کیتی ہے کہ اگر چائن تے زمین تے بہکے جنت دی نیر دا موک زمین وال موڑ سکتے ہیں اور صدی کے اکبر اللہ رب العزت نے مرتبہ تے مقام عطا کیتے ہیں اے عزمتان تے شانہ عطا کیتی ہیں کہ میرے قریمہ قاری صلات و السلام دے غلاموں اللہ رب العزت نے صدی کے اکبر مقام عطا کیتے ہیں اے عزمتان تے شانہ عطا کیتی ہیں ایک دن کا برستان دے کولو گزرے نے اپنی تہاڑی مبارک دے بچوں ہاتھ پھیر دیوں یا ایک وان زمین تے گیرے ہیں رب نے فریستانوں کم لیتے ہیں اے فریستانوں اس جنتے بچوں جہان جمدیاں کھڑکیاں باند کر دیتی ہیں جامل جنتے دروازے کھول دیتے جامل فریست رب العالمین دی بار گھا دے اندر التجا کر دینے مولا تیرے حکم دے نال اے نا نوازاب دے رہا سے اے گنہ گار نے اے نا دی گناہ ماں دی وجہ توں مولا تو حکم دی تے اے نا نوازاب دی تجاوے رب نے فرمایا اے فریستے ہو اے نا دے گناہ ماں وے کھاں یا یار دے یار دی داڑی دے وانو وے کھاں اللہ رب والعزت نے صدی کے اکبر اے مرتبہ تے مقام عطا کی تے اے عزمتان تے شانہ عطا کی بھی انے ایک دن میرے کریم آقا علی صلات و السلام موجود نے صحابہ موجود نے صدی کے اکبر سامنے بیٹھے نے ایک نبینا صحابی میرے کریم آقا علی صلات و السلام انہی بارگاہ دے اندر ارز کر دے سونے آو اگر اجازت ہوئے تو ہاڈے یار صدی کے اکبر دی داڑی نواتھ لالما دل دے اندر خیش ہے اگر حضور صلات و السلام نے اجازت دے دیتی پھر صدی کے اکبر بھی منع نہیں کرنگے میرے کریم آقا علی صلات و السلام نے اجازت دیتی فرمایا اجازت ہے ہاتھ لالے نبینا صحابی چل دیا چل دیا سیدنا صدی کے اکبر دی داڑی دے نال ہاتھ رکھے دونوں ہاتھ رکھے رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التا جا کی تیئے مولا اللہ دے محبودہ یار صدی کے اکبر ہے اے رب العالمین میں صدی کے اکبر دی داڑی دواستہ دینا تیرے یار دے یار دی داڑی دواستہ مولا میں انہوں اکھاں آتا کر دے یہ تو دعا کی تیئے رب نے اکھاں آتا کر دی تیئے میرے کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ دے اندر ارز کر دے سونے تیرے یار دی داڑی دواستہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر دی تیئے رب نے میں انہوں اکھاں آتا کر دی تیئے میرے کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلام تُو میرے یار دی داڑی دواستہ دی تیئے لیکن مل بڑا تھوڑا منگئی اگر تُو جس طرح میرے یار دی داڑی دے دار ہاتھ لہا کے دعا کی تیئے مولا نبی تیرے یار تیرے یار دا یار صدیقے صدیق دی داڑی دواستہ میں انہوں اکھاں آتا کر دے رب نے تیئے انہوں اکھاں آتا کر دی تھی اگر تُو اس طرح دعا مانگ داو اے رب العالمین اللہ دا محبوب دی بارگاہ دے اندر غلام خوش ہو کے مبارک دے رہے میرے کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تُو اس طرح دعا مانگ داو کہ اللہ دے پیارے محبوب دی بارگاہ دے اندر جدوں غلام آزے روئے سونے میں انہوں اللہ نے اکھاں تا کر دی تھی انہیں میرے کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تُو اس طرح دعا کر داو کہ نبی رب دیارے اور نبی دیار صدیقے اکبر ہے اے رب العالمین صدیقے اکبر دی داڑی دواستہ قیامت تک کوئی نبی نہ پیدا بھی نہ ہوئے اگر تُو اس طرح دعا کر داو رب العالمین میرے یار دی داڑی دی لج رکھ لینی ہے قیامت تک کوئی نبی نہ پیدا بھی نہ ہونا اللہ رب العزت نے صدیق اکبر ہو اتنا مقام اتا کی تے اتنیا عظمتان دشانہ اتا کی تیانے ایک شیر پڑھنا چانا دی میرے نال مل کے پڑھئے کہ نئی جانے دا زمانہ عظمت صدیق دی نئی جانے دا زمانہ نئی جانے دا زمانہ عظمت صدیق دی سب کچھ نصار کی تا چھٹی سوئی بھی نہیں سب کچھ نصار کی تا چھٹی سوئی بھی نہیں اسلام نوجد پئی ضرورت صدیق دی نئی جانے دا زمانہ عظمت صدیق دی آتا ہے نو میں بھی کھاوا دشمن صدیق دے آتا ہے نو میں بھی کھاوا منکر صدیق دے چہرے دا نور لے گئی صدیق دی نئی جانے دا زمانہ عظمت صدیق دی پچھو رسول پاک دوں قیمت صدیق دی ارشان دا لالا ڈھکے آ ویڑے صدیق دے ارشان دا لالا ڈھکے آ ویڑے صدیق دے تقنے فریشتے آنگے قسمت صدیق دی نئی جانے دا زمانہ عظمت صدیق دی پچھو رسول پاک دوں قیمت صدیق دی اللہ رب العزت نے صدیق اکبر اتنا مرتبہ تے مقام عطا کیتے ہیں اتنیا عظمتاں تے شانہ عطا کیتے ہیں اللہ رب العزت نے کہ میرے قریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صحابہ لے کی دیا تین سو ساٹھ قسم آنے اور ایک قسم ہی جس دے اندر پائی جائے گی او جنتی ہوئے گا جنت استفاجے ہوئے گی تے صحابہ دے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو او شخصیت نے کہ حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر اگر صحابہ موجود ہوندے نے تساطیاں نظران چکیاں ہونے اور صدیق اکبر ہونے کہ جدوں کوئی سوال سندے ہی صدیق اکبر اٹھ کے سوال کر دیا نے اج صدیق اکبر اٹھ کے کھڑے ہو گئے صحابہ دیا نظران صدیق اکبر تینے صدیق اکبر نے فرمایا سونیاں تو ہاتھ غلامہ دے اندر کوئی ایسا غلام بھی ہے جس دے اندر احسانیاں قسمہ پائیاں جانیں میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا صدیق اکبر او ایک تیری ذات ہے کہ جس دے اندر او سب کچھ اللہ رب العزت نے رکھ دیتا ہے صدیق اکبر او اے مقام ملے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا صدیق اکن نجوم کہ میرے صحابہ ستارہ دے مانے دلیں جیڑا اینہ دی اقتداء کرے گا اینہ دی اتباع کرے گا اینہ دے رستے دے چلے گا اس دے اللہ رب العزت جنت واجب کر دے گا دعا خالق قینات کے لئے اس مقتصر حاضروں اپنی بارگاہ دے اندر قبول مذروف فرمائے وآخر دعوانہ اللہ اللہ الاحمد اللہ رب العالمین اللہ الاحمد اللہ